اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سیکنڈ رپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی بیسک پرنسپلز کمیٹی جیسے میں نے آپ کو اپجیکٹیوز ریزولیشن کے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو 24 میمبرز پر مبنی تھی ایک کمیٹی تو اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ ڈیٹیل میں رپورٹس بنائیں جو بھی ملک میں قوانین بنانے ہیں جو بھی پولیسیز جو بھی قوانین آنے والے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کرنے ہیں ان پر ایک رپورٹ بنائے تو بیسک پرنسپلز کمیٹی نے سب کمیٹیز بنائی تھی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائی تھی ہر ایک ٹاپک پر الگ کمیٹی بنائی تھی تاکہ ان کو آسانی ہو اور جلدی سے جلدی کام ہو سکے جلدی سے جلدی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بن سکے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ جو پہلی اس سے پہلی جو آرز یہ ایک انٹیرم رپورٹ بیسک پرنسپلز کمیٹی نے پیش کی تھی اس رپورٹ کو ایسٹ بنگال ایسٹ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا تھا اسی لیے اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی اور اس کو ڈیٹیل میں ایگزمائن کرنے کے لیے کہ اس میں کیا کیا فلاز ہیں کیا کیا جو ایسی چیزیں ہیں جو ایسی باتیں ہیں جو ایسٹ پاکستان کو وہ نہیں مان رہا تو ایسٹ پاکستان کی یہ ڈیمنڈ تھی کہ جو اردو لینگویج ہے سنگل لینگویج آف نیشنل اسٹیٹ اس میں لکھا گیا تھا وہ جو ان لوگوں کی بنگالی لینگویج تھی اس کو بھی ایز آفیشل لینگویج بنایا جائے اردو لینگویج کے ساتھ اور اس ان لوگوں کی دوسری یہ ڈیمنڈ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں پاپولیشن سب سے زیادہ ہے اسی لیے جو ایسٹ پاکستان میں جو آپ یونٹس بنا رہے ہیں ہاؤس آف یونٹ جو تھا اپر ہاؤس اس میں ایسٹ پاکستان کو سیٹس تھوڑی سی دی گئی تھی جتنی کہ دوسرے صوبوں کو دی گئی تھی پنجاب سندھ یا اینڈ ایوی ایف پی کو تو اس نے کہا کہ اگر آپ ان سب صوبوں کو ملا کر ایک کریں گے جو بھی ویسٹ پاکستان کے یونٹس ہیں پھر بھی ہماری پاپولیشن آبادی زیادہ ہوگی اسی لیے ہمیں ہمارا جو حق ہے وہ دیجئے جو ہاؤس اپر ہاؤس ہے ہاؤس آف یونٹس میں ہماری جو سیٹس ہیں وہ بڑھائی جائیں اور ہماری جو لینگویج ہے بنگالی لینگویج کو آفیشل لینگویج بنایا جائے تو اسی لیے جو اس سے پہلی والی ریپورٹ تھی وہ پاس بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کو زیادہ اسٹیڈی کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی اور اس سب کمیٹی کو جو بھی کام دیا گیا کہ اس ریپورٹ میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنا کر پریزنٹ کریں تو دوستو اب آجاتے ہیں ہماری جو سیکنڈ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی ہے اس کی سائلنٹ فیچرز پر سائلنٹ فیچرز کا مطلب ہے جو اس میں خاص باتیں لکھی گئی تھی اس سے پہلے میں بتاؤں بیسک پرنسپلز کمیٹی جو ہے بی پی سی اس کا شارٹ فارم ہے جو اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بی پی سی ریپورٹ بی پی سی ریپورٹ یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی تو دوستو جو پہلی ریپورٹ تھی وہ انیس سو پچاس میں لیاقت علی خان نے پیش کی تھی سیپٹمبر کو ٹوائنٹی ایٹ سیپٹمبر کو لیاقت علی خان پاکستان کا پہلا وزیرعظم تھا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو یہ ریپورٹ خواجہ نازم الدین نے پیش کی تھی کس نے خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان بنا تھا دوسرا وزیرعظم پاکستان کا اس کو بنایا گیا جیسے ہی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو خواجہ نازم الدین نے گورنر جنرل کی جو سیٹ تھی اس کو چھوڑ کے پرائم منسٹر کی سیٹ کو ایکسپٹ کیا اور اس وقت خواجہ نازم الدین سیکنڈ پرائم منسٹر بن گیا اور اس کے بعد جو تیسرا تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان کس کو بنایا گیا گولام محمد کو گولام محمد گولام محمد یہ تھا تھرڈ گورنر جنرل اچھا یہ جو گولام محمد گورنر جنرل بنا تو اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے تھا فائنانس منسٹر کیا تھا فائنانس منسٹر یہ تھا فائنانس منسٹر تو اس کو وہ منسٹری چھڑوا کر اس کو گورنر جنرل شپ دی گئی یہ تیسرا گورنر جنرل پاکستان کا بن گیا اب خواجہ نازم الدین جو سیکنڈ گورنر جنرل تھا اس کو کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر ہو جائیں تو وہ پرائم منسٹر بن گیا اب اب جو خواجہ نازم الدین تھا وہ تھا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان کے بعد تو اس وقت جب سیکنڈ بیسک پرنسپلز کی جو ریپورٹ ہے کمیٹی کی وہ پیش کی گئی تو اس وقت پرائم منسٹر تھا خواجہ نازم الدین اسی لیے خواجہ نازم الدین نے اس ریپورٹ کو کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں ٹوئنٹی ٹو ڈیسمبر نائنٹین فیفٹی ٹو میں پیش کیا تھا اچھا اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو اس کے بعد ہم سائلنٹ فیچرز بھی ڈسکس کریں گے تو خواجہ نازم الدین جب پرائم منسٹر تھا جب گورنر جنرل تھا سیکنڈ گورنر جنرل تھا قائد عظم کے بعد اس سے پہلے جو خواجہ نازم الدین تھا وہ پرائم منسٹر تھا ایسٹ پاکستان کا سی ایم آسوری چیف منسٹر چیف منسٹر تھا چیف منسٹر کہاں کا تھا ایسٹ پاکستان کا چیف منسٹر تھا اس کے بعد اس یہ گورنر جنرل بنا اور پرائم منسٹر بھی بنا لیاکت علی خان کے بعد اور اب آ جاتے ہیں اپنی جو سائلنٹ فیچرز ہیں سیکنڈ بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ کی سائلنٹ فیچرز خاص باتیں اس میں کہی گئی تھی سب سے پہلے جو بات تھی اس میں ابجیکٹیوز ریزیلیشن کی بات کی گئی تھی کیونکہ جو ریپورٹس ان ان لوگوں کو بنانی تھی وہ اکارڈنگ تو ابجیکٹیوز ریزیلیشن کے مطابق ہی بنانی تھی ابجیکٹیوز ریزیلیشن میں جو باتیں کہی گئی تھی جس ڈائریکشن کے حساب سے کہی گئی تھی جیسے کہ ابجیکٹیوز ریزیلیشن میں اسلام کو زیادہ ایمپورٹنس دی گئی تھی اسلامک آئیڈیالوجی کو تو جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ بھی اسی ڈائریکشن میں چل رہی تھی ابجیکٹیوز ریزیلیشن کو سیکنڈ بی پی سی ریپورٹ میں ایز ای پری ایمبل بنایا گیا ایز ای پری ایمبل پری ایمبل کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوگا پاکستان کا اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا اہم شروعات والا پارٹ اس میں ابجیکٹیوز ریزیلیشن ایڈ کی جائے گی اب جو ابجیکٹیوز ریزیلیشن اکارڈنگ تو اسلامک آئیڈیالوجی ہوگی تو آگے والے جو بھی چیپٹرز ہوں گے کانسٹیٹیوشن کے وہ بھی اکارڈنگ تو ابجیکٹیوز ریزیلیشن ہوں گے اس کے اگینسٹ میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو کانسٹیٹیوشن جو ملک کا بنے گا اس میں ایز اپری ایمبل ایز فرسٹ چیپٹر رکھی جائے گی ابجیکٹیوز ریزیلیشن سیکنڈ پوائنٹ تھی جو سیکنڈ پوائنٹ میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا ہیڈ آف اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ تھا گورنر جنرل گورنر جنرل کو ہیڈ آف اسٹیٹ کہا گیا تھا اب ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا پانچ سالوں کے لیے وہ گورنر جنرل بن سکے گا اس کے بعد اس کو الیکٹ کیا جائے گا لور ہاؤس سے الیکٹ کیا جائے گا اس کو منتخب کیا جائے گا ایک جوائنٹ سیشن ہوگا جوائنٹ سیشن کا مطلب ہے فیڈرل لیجسلیچر جو ہوگا سینٹرل لیجسلیچر اس میں دو ہاؤسز ہوں گے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہاؤس آف یونیٹس اور ہاؤس آف پیپل دونوں ہاؤسز کا ایک ہی سیشن ہوگا اس میں گورنر جنرل کو الیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کو فیڈرل لیجسلیچر بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو گورنر جنرل ہوگا ہیڈ آف اسٹیٹ پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرے گا پرائم منسٹر ادھر منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں ان کو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہی مقرر کرے گا لیکن جو فیڈرل منسٹر ہوں گے جب ان لوگوں کو اپوائنٹ کرے گا تو پرائم منسٹر سے ایڈوائز ضرور لے گا اور جب پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرے گا تو چیف منسٹر سے ایڈوائز ضرور لے گا یہ شرط تھی اور اس کے بعد فیڈرل لیجسلیچر اگر کام نہیں کر رہا اگر وہ ڈیزولو ہو گیا ہے تو اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ کو پاورس ہوں گے کہ وہ آرڈیننس پاس کر سکیں گے آرڈیننس ایکٹ اور آرڈیننس میں فرق ہوتا ہے آرڈیننس آرزی طور پر ایک قانون ہوتا ہے جو ملک میں لاغو کر دیا جاتا ہے اور ایکٹ ایسا ایک قانون ہوتا ہے جو کہ فار ایور چلتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آرڈیننس جب لیجسلیچر سینٹرل لیجسلیچر ڈیزولو ہو گیا ہوگا تو آرڈیننس کو بھی انٹروڈیوز کر سکے گا ہیڈ آف اسٹیٹ اب جو سینٹرل لیجسلیچر ہے جس میں سے لوہر ہاؤس ہاؤس آف پیپل کو ڈیزولو کر سکے گا یہ بھی پاورس ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس ہوں گے اکارڈنگ تو سیکنڈ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی لیکن جو کاؤنسل آف منسٹرز ہوگی جو کیبنیٹ ہوگا ان سے نارملی ایڈوائس ضرور لے گا ججز جو بھی ہوں گے سپریم کورٹ کا جج وہ بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گا ہائی کورٹ کا جج اس کو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہی مقرر کرے گا لیکن جب آہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کرے گا تو چیف جسٹس آف پاکستان سے ایڈوائس ضرور لے گا اور جب اور ججز مقرر کرے گا جیسے کہ اکارڈنگ تو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی سیکنڈ ریپورٹ کے جو سپریم کورٹ ہوگی اس میں چیف جسٹس کے علاوہ دو ججز سے لے کر چھے ججز تک اور بھی ہوں گے ان لوگوں کو مقرر کرتے وقت چیف جسٹس سے ایڈوائس لے گا اور جب آہ ہائی کورٹ کے ججز اور ججز جو ہوں گے ان کو مقرر کرتے وقت ہائی کورٹ کا جو جو چیف جسٹس ہوگا ہائی کورٹ کا جج ہوگا جو ہیڈ آف جج ان سے ایڈوائس ضرور لے گا اور سیکنڈ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی میں ججز کی کولیفیکیشن بھی لکھی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اس کی کیا کولیفیکیشن ہوگی اس کی ایج کیا ہوگی ہائی کورٹ کے جج کی کیا ہوگی تھوڑا سا اس میں فرق ہے اچھا اب آگے آ جاتے ہیں جوڈی شری جوڈی شری جوڈی شری واز ہیڈڈ بائی سپریم کورٹ سپریم کورٹ جو ہوگی جوڈی شری کی آلہ اپر کورٹ ہوگی جو پورے ملک کے حساب سے بلکل سپریم ہوگی آلہ ہوگی اور جو ہائی کورٹ سے ہیں جو ایسٹ بنگال میں بھی ہائی کورٹ بنائی گئی پنجاب میں بھی سندھ میں اینڈ ڈیو ایف پی میں ہائی کورٹ بنائی گئی تھی تو وہ جو ہائی کورٹ تھیں ان کو ہیڈ کون کرے گا مانیٹر کون کرے گا وہ ہوگا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اب آ جاتے ہیں جو پروینچل اور فیڈرل لیجسلیچر جو ہوگا اس کی کیا نیچر تھی اکارڈنگ ٹو سیکنڈ رپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جس میں دو ہاؤسز فیڈرل اور پروینچل لیول پر جو ہاؤسز تھے ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل ہاؤس آف یونٹ جو تھا وہ تھا اپر ہاؤس اور ہاؤس آف پیپل جو تھا وہ تھا لوہر ہاؤس جیسے میں نے آپ کو لاسٹ والے لیکچر میں بتایا ہے اب ان میں جو سیکنڈ رپورٹ میں جو جو سیٹس تھی ان کی ڈسٹریبیوشن وراثت جو ہوئی تھی اس کا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جیسے کہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے سمجھنے میں ایسٹ اچھا ٹوٹل جو فیڈرل لیجس لیچر میں سیٹس تھی ٹوٹل کتنی تھی چار سو دو سو ایسٹ پاکستان کو دی گئی کتنی دو سو یہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان کو فیڈرل لیجس لیچر میں دو سو دی گئی ٹھیک ہے دوستو اچھا یہ ہے میں نے یہاں پر فیڈرل لیجس لیچر لکھا ہے لیکن یہ ہے ہاؤس آف پیپل ہاؤس آف پیپل ہاؤس آف پیپل کا مطلب ہے لوہر ہاؤس کیا لوہر ہاؤس اور یہاں پر میں نے پراونچل لیجس لیچر لکھا ہے جو کہ غلط ہے لیکن یہ ہے ہاؤس آف یونٹ ہاؤس آف یونٹ ہاؤس آف یونٹ ہاؤس آف یونٹ کا مطلب ہے اپر ہاؤس ہاؤس آف یونٹ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسٹریبیشن آف سیٹس اب ہے اپر لوہر ہاؤس کی ہاؤس آف پیپل کی اس میں ٹوٹل چار سو سیٹس تھی کتنی چار سو تو دوستو ایسٹ پاکستان کو دی گئی اس کے بعد پنجاب کو نائنٹی نوے سیٹس دی گئی سندھ کو تھرٹی این ڈیو ایف پی کو پچیس ٹرائبل ایریاز جو تھے ناردرین ٹرائبل ایریاز اس کو سترہ سیٹس دی گئی بہاول پر اس وقت اسٹیٹ تھا ایک پاکستان میں تو اس کو تیرہ سیٹس دی گئی بلوچستان کو پانچ بلوچستان میں بھی کچھ اسٹیٹس تھی جیسے کلات خاران لس بیلا تو اس اسٹیٹس کو بھی پانچ سیٹس دی گئی ہاؤس آف پیپل میں لور ہاؤس میں خیرپر اس وقت اسٹیٹ تھا خیرپر کو چار دی گئی فیڈرل کیپیٹل اس وقت کراچی تھا فیڈرل کیپیٹل کو یارہ دی گئی ٹھیک ہے دوستو اب آجاتے ہیں ہاؤس آف یونٹ ہاؤس آف یونٹ کو میں ٹوٹل جو سیٹس تھی ایک سو بیس تھی کتنی ایک سو بیس اب ان کو اب ہم جب ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل بن جائے گا چار سو چار سو سیٹس یہ تھا لور ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس آف پیپل اچھا اب آجاتے ہیں ہاؤس آف یونٹ پر ہاؤس آف یونٹ میں ٹوٹل سیٹس تھی ایک سو بیس ایک سو بیس میں سے ساٹھ ایسٹ پاکستان کو دی گئی کتنی ساٹھ دی گئی پنجاب کو ستہائیس دی گئی ٹوئنٹی سیون سندھ کو آٹھ اینڈیو ایف پی کو چھے ٹرائبل ایریاز کو پانچ بہاول پر کو چار بلوچستان کو دو بلوچ اسٹیٹس جو تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تو اس کو بھی دو خیرپور اسٹیٹ تھی پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں اس کو کتنی دی گئی دو فیڈل کیپیٹل کو چار دوستو میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم اس یونٹس کو کاؤنٹ کریں گے تو اس میں یہ ٹوٹل دس یونٹس ہیں جو پاکستان میں تھے اس وقت ایک ایسٹ پاکستان اس کے بعد یہ جو ٹوٹل نو یونٹس تھے وہ ویسٹ پاکستان میں تھے جس میں پنجاب سندھ اینڈیو ایف پی اور بھی کافی یونٹس آ گئے یہ یونٹ لفظ یونٹ لفظ جو ہے یونٹ ورڈ یونٹ ورڈ سیکنڈ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں ہر ایک خطے کے لیے بولا گیا ہے کہ جو بھی صوبہ ہے اسٹیٹ ہے خطہ ہے پاکستان کی تیرٹری میں اس کو یونٹ کہا جائے یونٹ اسی لیے یہ سب یونٹس ہیں ٹوٹل دس یونٹس تھے ایسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا لیکن آبادی کے لحاظ سے ویسٹ پاکستان سے بھی آگے تھا اور ویسٹ پاکستان میں ٹوٹل نو یونٹس آ گئے جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں یہ جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے ڈسٹریبیوشن آف سیٹس فیڈرل لیجس لیچر کی ہے کس کی فیڈرل لیجس لیچر ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جو نان مسلمز تھے ان کو کیا دیا گیا نان مسلمز کو نان مسلمز کی بھی سیٹس اس میں سے ہی نکالی گئی جیسے کہ دو سو سیٹس یہاں پر ہاؤس آف پیپل میں تھی اسٹ پاکستان کی تو اس میں ایک سو ترپن مسلمانوں کو دی گئی باقی جو سیٹس تھی اس میں بودھسٹ ہندوز کرسچن کو بھی ایک سیٹ دی گئی اور آگے پنجاب میں جیسے نائنٹی سیٹس ہیں تو ایٹی ایٹ مسلمانوں کو دی گئی باقی دو سیٹس جو تھی وہ ہندووں کو دی گئی بودھسٹ کو دی گئی ایسے ہی جہاں جہاں پر نان مسلم کی آبادی تھی وہاں پر ان لوگوں کو سیٹس دی گئی تھی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو سیکنڈ رپورٹ کمیٹی تھی بی پی سی رپورٹ میں نان مسلم میمبرز بھی تھے جیسے جیسے کہ سی سی چتو پدیا ایک آہ نان مسلم میمبر کا نام ہے پریم ہری برما اور بھی نان مسلم میمبرز تھے جو اب بیسک پرنسپلز کمیٹی میں تھے جو کہ جو نان مسلم کمیٹیز برادری والے لوگ جو پاکستان میں رہ رہے تھے نان مسلم جماعت کو ہندو جماعت کو وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے تو دوستو جب یہ رپورٹ آ گئی تو سیپریٹ الیکٹوریٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا بھی ایک سوال اٹھایا گیا کہ جو نان مسلم ہیں ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے سیپریٹ الیکٹوریٹ ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جیسے ہی یہ رپورٹ ٹوئنٹی ٹو ڈیسمبر نائنٹین فیفٹی ٹو کو انٹروڈیوز کی گئی کس نے انٹروڈیوز کی خواجہ نازم الدین نے وہ سیکنڈ پرائم منسٹر پاکستان کا تھا اس وقت رییکشن کیا تھا پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے پبلک تھی اس کا جو رییکشن کیا تھا ریپلائی کیا تھا اس وقت جو ریپلائی تھا ہم پنجاب کی بات کریں کیونکہ پنجاب کو ہی اعتراض تھا اور کسی بھی صوبے کو کسی بھی یونٹ کو اعتراض نہیں تھا صرف پنجاب کو تھا پنجاب کو کس بنیاد پہ اعتراض تھا کہ سب سے پہلے جو ہاؤس آف یونٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہاؤس آف یونٹ میں ایسٹ پاکستان کو کتنی سیٹس دی گئی ساٹھ کس کو ایسٹ پاکستان کو کتنی دی گئی ساٹھ سیٹس تو پنجاب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایسٹ پاکستان بھی ایک یونٹ ہے ہماری طرح ایک صوبہ ہے کہ اس کو بھی جو برابری کے حساب سے ہی سیٹس دی جائیں جیسے کہ ہم کو آپ نے دی ہیں ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہاؤس آف یونٹ کو ایکیولٹی کے بنیاد پہ بنائیں کس پہ ایکیولٹی کے جیسے کہ اس وقت پاکستان میں کرنٹ سیچویشن میں سینٹ ہے ہر ایک صوبے کے جو میمبرز ہیں وہ برابر ہیں اس وقت پنجاب کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہاؤس آف یونٹ کو ایکیولٹی کے برابری کے بنیاد پہ بنائیں ہر ایک یونٹ کا برابر جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں نمائندے ہوں برابر تعداد ہو لیکن اسٹ پاکستان کو زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو پنجاب پنجاب نے یہ کہا تھا اب آ جاتے ہیں دوسری پوائنٹ جس پر پنجاب کے نمائندوں کو اعتراض تھا ہاؤس آف پیپل ہاؤس آف پیپل کو وہ کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن کے بنیاد پر بنایا جائے کس پر پاپولیشن پاپولیشن کے بیس پر ہاؤس آف پیپل کو بنایا جائے لیکن یہاں پر ہاؤس آف پیپل جو لور ہاؤس تھا اس میں ایسٹ پاکستان کو دوسو دی گئی تھی جو باقی یونٹس تھے ان لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سیٹس تھی تو پنجاب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہاؤس آف پیپل کو پاپولیشن آبادی کے بنیاد پر ہی بنایا جائے جتنی جتنی آبادی ہے جس صوبے میں اس صوبے کی آبادی کے لحاظ سے ہاؤس آف پیپل میں ان لوگوں کے نمائندے ہونے چاہیے اور ہاؤس آف یونٹ میں برابری کے بنیاد پر ہونے چاہیے ان کو یہ اعتراض تھا اسے پہلے والی ریپورٹ میں جو ایسٹ پاکستان کو اعتراض تھا وہ لوگ کہے رہے تھے کہ اردو سنگل لینگویج نہیں ہونی چاہیے ہم فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ آبادی ہے ہماری ہماری بنگالی لینگویج کو اس آفیشل لینگویج بھی بنایا جائے یہ امر حق ہے اور ہاؤس آف یونٹ میں ہمیں سیڈز زیادہ دی جائیں یہ تھا پہلی ریپورٹ انٹیرم ریپورٹ میں بنگال ایسٹ پاکستان کا اس کی جو اعتراض تھا اس دونوں ٹاپکس پر تھا اچھا تو اس سیکنڈ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں لینگویج کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا وہ آہ اسیمبلی پر شوڑا گیا تھا فیصلہ کے آگے چل کے وہ اسیمبلی میں جو یہ جو ایشو ہے پرابلم ہے نیشنل لینگویج کا وہ حل کریں گے تو دوستو یہ تھی سیکنڈ بیسک پرنسپلز کمیٹی جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ کچھ باتیں رہ بھی گئی ہوں گی جو کہ انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ باکس میں اب میں نے آپ کو غلام محمد کے بارے میں بھی بتایا تھرڈ گورنر جنرل تھا وہ پہلے فائنانس منسٹر تھا خواجہ نازم الدین پہلے گورنر جنرل تھا جیسے ہی لیاقت خان لیاقت علی خان شہید ہو گیا سولہ اکٹوبر کو لیاقت علی خان کب شہید ہو گیا تھا سولہ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ون کو جیسے ہی لیاقت علی خان شہید ہو گیا تو خواجہ نازم الدین کو پرائم منسٹر بنایا گیا فائنانس منسٹر تھا غلام محمد اس کو منسٹری شڑوا کر گورنر جنرل شپ دی گئی تو یہ تھرڈ گورنر جنرل بن گیا غلام محمد اب اچھا یہ جیسے ہی لیاقت علی خان شہید ہو گیا تو اس کو ایک لقب دیا گیا تھا شہید ملت کیا شہید ملت شہید ملت کا مطلب ہے قوم کے لیے شہید ہوا تھا تو دوستو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا جو بھی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے پلیز بتاتے رہیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ